ہاں جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئیم اور آج دوبارہ حاضر ہوں آپ کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر اور دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب وقتاً فوقتاً میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ لائیو انٹریکشن کیا جائیں اور وہ باتیں جو آپ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں اور اکثر لوگوں کے سوالوں کے جواب جو میں نے دینے ہوتے ہیں وہ میں کوشش کرتا ہوں لائیو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں بہت سے questions آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں جب ہم individually اس کا answer کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں تک ہی محدود ہوتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کے اندر وہی ذہن میں questions ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں تھا کہ کیوں نہ ہم یہاں پر آکے direct آپ سے بات کریں اور online میں آپ کے questions کا answer کروں ایک question جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے بہت زیادہ لوگوں اس کی بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پہلی بات وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ظاہر ہے online earning کے لیے ان کے لیے لیے laptop اور computer ہونا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے موبائل پہ کر سکتے ہیں تو دیکھیں جب آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا computer ہوگا تو ہی آپ اچھا کام کر سکتے ہیں صرف موبائل پر نہیں کر سکتے میں to the point short بات کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کام کرنے کے لیے laptop اور computer ہونا چاہیے laptop ہو یا computer بات ایک ہی ہے موبائل پر تو آپ یہ in touch رہ سکتے ہیں fiverr کے ذریعے ایپ ورک کے ذریعے کسی اور تھی کسے کہ آپ freelancing کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ in touch رہنا چاہتے ہیں کوئی message ہے تو فوراں آپ اس کو reply کر دیں کس نے کوئی project دیا تو اس کو bid کر دیں کس نے کوئی rates پوچھے ہیں تو اس کو rates دے دیں کہ یہ کام آپ کا اتنے کا ہوگا ٹھیک ہے یا اور کوئی information ہے یا کوئی communication ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اور ہاں اس دوران جو لوگ live آپ question کرنا چاہتے ہیں وہ message کر کے مجھے question پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس کے بھی ساتھ ساتھ apply کروں گا تو لہٰذا صرف mobile phone سے آپ freelancing کا کام نہیں کر سکتے مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ کیونکہ screen بھی چھوٹی ہوتی ہے quality work نہیں ہوتا تو آپ کو computer یا laptop ہونا آپ کے لیے ضروری ہے mobile سے صرف اس کو اچھے طریقے سے آپ manage کر سکتے ہیں second your question پھر آتا ہے کہ کونسا laptop لوں کونسا computer اچھا ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ جس مرضی company کا laptop لے لیں وہ آپ کی اپنی choice ہے لیکن میں آپ کو suggest کروں گا یا میں کہہ سکتا ہوں کہ جو میں use کرتا ہوں مجھے basically اگر میں لیپ ٹاپ use کرنا ہو تو پھر میں use کرتا ہوں hp کا میں اس کو promote بالکل بھی نہیں کر رہا Dell کے بھی بہت اچھے لیپ ٹاپ ہیں Lenovo کے بھی اچھے لیپ ٹاپ ہیں اور بھی بہت ساری companies ہیں لیکن بنرجی طور میں مجھے بس hp کا اچھا لگتا ہے کچھ professional سا لگتا ہے تو میں اس کو use کرتا ہوں جو لوگ apple کے users ہیں وہ ظاہر ہے تھوڑا expensive ہوتی ہیں تو ان کے quality بہت اچھی ہوتی ہے وہ بھی use کر سکتے ہیں اب hp میں کون سے models اچھے ہیں hp میں اگر آپ نے freelancing کرنی ہے یا بہت سارے جو کام کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے دو models میں آپ کو suggest کر دیتا ہوں pro book کا کوئی بھی version لے لیا pro book hp pro book یہ بہت تھوڑا heavy ہوتا ہے اور کام کرنے میں بڑا ہی reliable ہوتا ہے اور آپ کو بڑا اچھا ایسے result ملتا ہے یا z book z book لے لیں ایک دو اور models بھی ہیں وہ expensive ہیں وہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو بتاؤں بس یہ normal range میں آتے ہیں اب یہ نہ مجھ سے پوچھئے گا کہ اس کا rates کیا ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ dollars میں ہوتا ہے dollars کی fluctuation کے وجہ سے ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے اتار چڑھا ہو رہتا ہے dollars کا تو میں rates آپ کو suggest نہیں کر سکتا میں آپ کو specification بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس قسم کے specification لینے ہیں ایک دوبالے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے جو اس کا processor ہے microprocessor وہ intel کا choose کرنا ہے intel کا choose کرنا ہے AMD کا بھی ہوتا ہے یا کوئی اور ہوگا cellarone type تو وہ آپ نے use نہیں کرنا intel کا microprocessor ہو laptop چاہے کسی بھی company کا ہو دوسرے آپ نے یہ چیز کرنی ہے کام تو آپ کا RGB سے بھی چل جاتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا آپ کام کر لیں کہ آپ جو ہے وہ 16GB RAM کم از کم کریں ٹھیک ہے 16GB سے پھر آپ کا computer جو ہے وہ زبردست چلے گا لیکن نہیں اگر آپ اوڈ کرتے کسی وجہ سے تو RGB سے بھی کام چل جائے گا کوئی ایسا issue نہیں ہے اب وہ market میں storage devices دو قسم کی ہیں جیسے آپ کی hard disk آتی ہے ایک hard disk آتی ہے اور ایک ہوتی ہے SSD solid state drive کہتے ہیں وہ بہت fast ہوتی ہے یعنی hard disk سے کئی گناہ زیادہ fast ہوتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کیمت میں بھی تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے کہ جب لگوائیں تو آپ hard disk کی بجائے SSD کو لگوائیں SSD solid state drive تو اس کی speed زیادہ ہوتی ہے یہ کام کرنے میں بہت زیادہ reliable ہے ٹھیک ہے تو اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ expensive ہے تو hard disk سے بھی بہرحال کام تو چل جاتا ہے ایسا نہیں کہ کام نہیں چلتا hard disk سے بھی کام چل جاتا ہے لیکن آپ SSD لگائیں گے تو زبردست بات ہے بہت سے ایسے لیپس و ٹاپس ہیں جو دونوں چیزیں سپورٹ کرتے ہیں SSD بھی ہوتی ہے اور hard disk بھی لگ جاتی ہے تو میں نے ویسے یہ کام کروائے ہوا ہے میں نے اپنے c drive پر یا primary storage کے طور پر SSD لگوائی ہے اس پر اپنی window رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کا کام جو ہے وہ fast ہو اور اپنی چیزوں کو store کرنے کے لیے ویڈیوز کو store کرنے کے لیے میں نے ایک hard disk جو ہے وہ لگوائی ہوئی ہے وہ آپ کتنی بھی لگوالیں one terabyte کی لگوالیں two terabyte کی لگوالیں وہ آپ کے اپنی چوائز ہیں لیکن SSD بھی ساتھ ہو تو زیادہ بہتر ہے تو RAM RGB سے کام چل سکتا ہے لیکن 16 لگوائیں تو preferable ہیں اور storage کے لیے SSD اب جو چیز آپ نے ایک اور رکھنی ہے اگر آپ نے graphics کا کام کرنا ہے graphic designing کرتے ہیں یا video editing کرتے ہیں تو پھر آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے laptop وہ انتخاب کرنا ہے جس کے اندر آپ کا لیدہ سے graphics card ہو ٹھیک ہے graphic card آپ بلکہ shop کے پر بتائیے گا جی میں نے اس میں video editing کرنی ہے video rendering کرنی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقت لیتی ہے بہت زیادہ قوت لیتی ہے laptop کی video rendering جو ہے پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کو اچھا computer چاہیے بعض آپ کو shop کے پر یہ کہا سکتے ہیں ہاں ہاں اس کے اندر لگا ہوا ہے ایک تو اس کے اندر لگا ہوتا ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن لیدہ سے بھی 7 sport کرتا ہے وہ آپ نے graphics card لینا ہے چاہے وہ 1GB کا ہو 2GB کا ہو 4GB کا ہو جتنے زیادہ GB کا ہوگا سہار ہے وہ اتنا آپ کا computer کو speedy بنائے گا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ graphics card اس میں لگا ہو تو preferable تھوڑا سا expensive تو ہو جائے گا لیکن چیز جو آپ کی بہت ہی long دیر پا چلے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے اس میں دیکھنے ہوتی ہیں کہ جو laptop خاص طور پر اس میں دو قسم کی screens آتی ہیں اور LCD باقی کوئی چیز خاص ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر اگر کمبو ڈرائی وغیرہ لگا ہو یعنی ڈیویڈی ڈروم لگا ہو تو بھی ٹھیک ہے اب اس کا کام ہی رہ گیا تو آپ کو ویسے storage مل جاتی ہے گوگل وغیرہ پہ بھی بس سمپل بات یہ ہے کہ hp کا بھی اچھ لیپ ٹاپ ہے لینوو کے بھی اچھ ہیں لیکن اس میں سے مجھے جو میں نے مختلف جگہوں پہ دیکھ ہیں hp کے جراز سے چلتے ہیں اس میں pro book اچھے موڈلز ہیں انٹل کا پروسیسر کو یقینی بنائیں کچھ میں جو ایم ڈی کے پروسیسر ہوتا تعریفیں بہت سی کریں گے سی لیکن آپ نے باتوں میں نہیں آنا آپ نے انٹل کو ہی رکھ ہے اور گرافکس کارڈ ہو تو یہ ضروری ہے یہ چیزیں ہیں جی اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ چیک کیسے کرنا ہے اس میں کتنی ریم ہے کتنی سٹوریج ہے گرافکس کارڈ لگا ہو ہے آپ لگا آپ میرے چینل پہ جائیں اور وہاں پر جا کے وہاں لکھا ہو ہے بیسٹ لیپٹو فر ویڈیو ایڈیٹنگ یا اس میں لکھا ہو ہے کہ اپنا لیپٹو خود چیک کریں اس میں پورا طریقہ بتایا گیا کہ کس طرح چیک کر سکتے واقعی گرافکس کارڈ لگا ہو ہے میرا مقصد آج صرف آپ یہ بتانا تھا کہ کس قسم لیپٹو لینا چاہیے کچھ لوگ لینا چاہتے ہیں تو اگر کوئی سکشن ہو تو اس ویڈیو سیکشن میں ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ویڈیو اچھے لگی تو لائک کر دیجئے گا اور